السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں آج کی جو مووی ہے جس کے بارے میں میں بات کروں گا اس کا نام ہے کنفو یوگا اس کی کاس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ اس مووی کے جو ہیرو ہیں اس کا نام ہے جیکی چین اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چاہوں آپ لوگوں کو کے علیہ سے بھی کچھ کاس لی گئی ہے جس میں سونسود ہیں دیشا پیٹانی ہیں اور میرا دستور ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں مووی کا ٹریلر اس کے بعد میں بات کریں گے اس مووی کے بارے میں خود درستور ہیں دیکھتا ہیے رکھتا ہے جس کے بارے میں چاہیے سوزایا ہے جس میں جسے مطلب سکتے ہیں جس کے بارے میں چیزیں پڑھتا ہے جس کے بارے میں چکے جب نکھتا ہے موت ویٹا موت ویٹا موت ویٹا جوان موت سوال سوال اس ویٹا موت دیشنی بے کیوں سے دیکھتا ہے ہمارے دیکھتا ہے ہمارے دیکھتا ہے اندین مجید شکت کب شروع ہوا کب ختم ہو گیا پتہ میں نہیں چلا میں تو یہی کہنا چاہوں گا بہت عالی چریلر تھا اگر آپ نے مووی کو یہ پسند آئے تو پلیز جا کے مووی دیکھئے گا کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ہونے لگی ہے بہت ہی عالی ہونے لگی ہے کیونکہ اس مووی میں انڈیا کا تڑکہ بھی ہے کیونکہ انڈیا کے ایکٹرز بھی اس مووی میں شامل ہیں آپ کو بہت زبردست لگے گا اس مووی کو دیکھ کر سونو سو فیوریڈ ہے میرے اور ان کی باڈی بھی بہت زبردست ہے اس کے ساتھ ہی ان کی ایکٹنگ بھی بہت زبردست ہے یہ مووی دیکھنے والی ہے اس میں جو ویجول ایفیکٹ کا ذکر کیا جائے اتنے کلیر ہیں اتنے ریالسٹک نہیں لگے اگر آپ کو ایسا لگا ہے تو مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیا کیا اور چیزیں ہیں جو آپ کو صحیح نہیں لگیں ویجول ایفیکٹ کلیات سے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ صحیح کام نہیں کیا گیا کام کرنا چاہیے تھا بات کی جائے جیکی چین کی تو آپ کو جو بتا ہے جیکی چین کھون ہے اور کہاں سے آیا ہے تو اس کے بارے میں بات کرنا تو فضول ہی ہوگا کیونکہ آپ اس کے بارے میں سارا کچھ جانتے ہوں گے اور یہ مووی تھرڈ فیبریڈی کو ریلیس ہوگی جا کے ضرور دیکھئے گا بہت زبردہ سونے لگی ہے گرین سکرین کا آج کل ہر مووی میں استعمال کیا جاتا ہے اچھی سی اچھی مووی بنانے کے لیے اگر بات کی جائے اس مووی کی تو اس میں یہ چیز صحیح نہیں لگی جیکی چین کی مووی ہونے کے باوجود اگر بات کی جائے نائنٹیز کی تو اس میں جوریسک پارک آئی تھی اس میں جو ڈائنا سور بنایا گیا تھا آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگے گا کہ وہ فیک تھا وہ کیمرہ ٹرک تھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اگر جیکی چین کی ایسی مووی آئے جس میں آپ کو سا پتہ لگے کہ اس میں ویجول افیکس کا کام کیا گیا ہے تو آپ کو کیسی لگے گی جس نے ڈائریکٹ کی ہے اس کے بھی نام بتاتا جو سٹینلی ٹاؤنگ ہے اگر آپ لوگوں کو ٹاؤنگ کی پسند آئے یہ فلم تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مووی کا بجر جو ہے وہ 65 ملین یو ایس ڈالرز ہیں آپ تو میت کو جانتے ہوں گے پلیز اسے انڈین روپیز میں ہیں پاکستانی روپیز میں کر کے لیٹھ لیجئے گا کتنے بنتے ہیں اور یہ مووی بہت بڑی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس مووی پہ کہ صحیح طرح سے ڈائریکٹر نے کام کیا ہے یا نہیں کیا یہ تو آپ کو چوز کرنا ہے آپ کو وہ لگا ہے جو مجھے لگ رہا ہے اگر آپ کو بھی وہی لگا ہے جو مجھے لگ رہا ہے تو پلیز اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آ جائے ورنہ کوئی بات نہیں اگر کر دیں تو میرے معنی ہوگی نہیں کریں تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں جو کہ ہوگی بہتری جو کہ ہوگی زبردہ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ